جو چھوٹی بچیوں کی ٹراسٹنگ میں پکڑی گئی جو گرفتار ہے آج مغرب جس کا یہ مثالے دیتا ہے یہ اس کے ساتھ دوستی تھی اس شخص کی تو اب میں اس کی اخلاقیات پر تو جتنا بھی بات کروں وہ کم ہوگا اس کو آکے جو قوم سے خطاب کرنا ہوتا ہے اس میں اس میں اپنی اخلاقیات اور دوسروں کی اخلاقیات پر درست دیتا ہے خطبے دیتا ہے لیکن یہ شخص خود کتنا گھنونا ہے یہ جانتا ہے وہی شہر ایسی باتیں کرتا ہے جس کو اپنا پتا ہے مہرحال کیونکہ آج سیاسی صورتحال جو ہے اس پر بھی بات کرتا ہے آپ سے اور جو ہم نے دیکھا ہے کہ بائیس سائل کو پنجاب اسیملی میں تمام کاروائی ہوئی ہے وہاں پر آپ نے دیکھا کہ نئے چیف منسٹر کے انتخاب کے لیے الیکشن ہوا اور یہ انتخاب عمل میں آیا اس انتخاب کے بعد جو سیٹس میرا خیال ہے بیس سے زائد سیٹس کے اوپر نا اہلی کا فیصلہ عدال کے عظمہ نے سنایا تھا اس کے بعد جو بائی الیکشنز ہوئے اس کے نتیجے میں جو لوگ کامیاب ہوئے ان کے حلف کے بعد یہ چیز سامنے آئی بائیس تاریخ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بائیس تاریخ کو ہی سبائی اسیملی پنجاب کے اندر ایک شخص اوت لے رہا تھا جس پر واقعی کیونکہ میرے ساتھ بہرشتر مرتضی وہاں سا بیٹھیں اس کانونی پر یہ بھی اتفاق کریں گے یہ ایک شخص جو کہ قومی اسیملی کا رکن ہے وہ سبائی اسیملی کی رکنیت کا حلف اٹھا رہا تھا اور جب وہاں پر ایک کانونی پوائنٹ او ڈیو دیا گیا وہاں پر میں خلقہ ایبوکٹ جنرل پنجاب نے وہاں موجود تھے انہوں نے یہ نکتہ اٹھایا تو جو سپیکر اس وقت تھے مزاری صاحب جو سپیکر کے بائیت انجام دے رہے تھے تو مزاری صاحب نے اس نکتے کو بھی سنا کیونکہ پہلے وہ آنانس کر چکے تھے انہوں کا لیکن یہ ٹیکٹیکل جو پوائنٹ تھا لیگل یہ بعد میں اٹھایا گیا وہ سننے کے بعد بھی انہوں نے کہا میں کسی بھی شخص کو جو برمات سے تعلق رکھتا ہے اس کو میں محلوم نہیں کروں گا اس کے رائٹ سے اور وہ ٹھیک ٹیکٹیکلٹی اپنی جگہ ہے لیکن انہوں نے رولنگ دی تو ان کی رولنگ جو تھی وہ سامنے آگئی اور انہوں نے ووٹ دے دیا بہرحال اب ووٹنگ کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سپیکر صاحب نے پھر ایک خط پڑھ کے سنایا چونکہ جو پی ایم ایل ہے اس کے جتنے بھی عراقین تھے ان کو ان کی جماعت کے سربراہ کی جانب سے یہ ہدایت ایک خط کے ذریعے جاری کی گئی تھی کہ ان کو ووٹ کہاں دینا ہے میرے خیال ہے ہمزہ شریف کے بارے میں ان کی براہت اس خط میں تھی تو انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ہمزہ شہباز شریف کے کو میری جماعت کے جتنے عراقین ہیں وہ ووٹ ڈالیں گے اب آئین کے جو آرٹیکلز ہیں اس میں تو بڑا واضح ہے کہ ایسی ہدایت آتی ہے اس ہدایت پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں کیا کونسیکونسز ہوتے ہیں وہ تو آئین ہیں لیکن انٹرسٹنگلی سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی ہے اب سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اس ججمنٹ میں انہوں نے سکسی سری ایک کی انٹرپیٹیشن کی اور انٹرپیٹیشن کے مطابق انہوں نے بیس سے زائد وہ صحیح تھا یا غلط تھا کیونکہ جو کاروائی پنجاب اسیمبلی میں بائیس تاریخ کو ہوئی ہے وہ اسی عدالت کے فیصلے کی روشنی میں ہوئی تو اگر عدالت کا فیصلہ ان گیس سے زائد عراقین کے لیے درست تھا پھر یہاں پر جو خط موصول ہوا ہے چودہ شجاب صاحب کا بطور سربرا پی ایم ایل وہ خط درست نہیں ہے یہ عجیب بات ہے اور اگر عمران احمد نیازی بطور اپنی جماعت کے سربرا کے اسی طرح کا خط اپنی جماعت کو لکھتے ہیں جو کے بنیاد بنتی ہے لوگوں کے دسکوالیفیکیشن کی اور ووڈ خارج ہونے کی تو پھر وہ سوی اور یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے یہ تو دو خط ہے ایک خط جو ہے وہ مہان ہے اور دوسرا خط جو ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے تو یہ تو دو میار ہے روہرہ میار بڑا واضح ہے تو میں سمجھوئی ہوں کہ ان چیزوں کو ہم نے پہلے بھی کلیئر کیا ہے ہم ایک بار پھر کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دو خط ایک ہی جیسے خط ہیں ایک خط عمران احمد نیازی نے بطور سربرا پی ٹی آئے لکھا دوسرا خط چوبری شجاعت نے بطور پی ایمل کے سربرا ہونے کی حیثیت سے لکھا اور دونوں خطوط کے اندر اپنے حقیم کو واضح جو ہدایات تھی وہ موجود ہیں لیکن یہ وہی بات ہے نا تمہارا خطہ خطہ اور ہمارا خطہ ٹھوپنی تو بات تو وہی ہے اب اس کو کیوں جو ہے وہ اس دوسر نظر سے دیکھا جا رہا ہے یہ پاکستان کے اندر سلسلہ ختم ہونا چاہیے اور یہ جو لادلے کا سلسلہ چلا ہے نا یہ ختم ہونا چاہیے کیونکہ ہم سب اس ملک کے لادلیں یہ امران احمد نیازی صرف نہیں ہے جو بگ 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 اپنی بند نہیں کرتا کبھی کسی کا گریبان پکڑتا ہے کبھی کسی کی دھاڑی سے جا کے نوچتا ہے اب ہم اسے یہ نہیں کرنے دیں گے میں نے اس کو پہلے بھی کہا اپنی پریس کانفرنس میں اگر بکواس کروگے تو بکواس سنوگے گالی دوگے تو تمہارے جیسے ہم رویہ تو نہیں کریں گے پھر گالی ہم بھی دے سکتے ہیں اور ہم دکھے دکھائیں گے ہمارے تارکنان بھی ہیں تو اب ہوتا ہے لوگوں کو انسٹیگیٹ کرتے ہو اس ملک کی معیشت کا تم نے حال کیا ہے چار سالوں میں فراغنگی کے لیے تم آکے آسو بہاتے ہو کیمراز کے آگے تمہیں شرم نہیں آتی بجائے اس کے کہ تم یہ بتایا ہے چار سالوں میں تم نے کیا یہاں پر کارنامے انجام دیئے توشے خانے کے تحائیب بیچ بیچ کے تم نے اپنے خزانے بھریں دو لاکھ روپے یہ بتا تھا جب یہ وزیراعظم نہیں بنا تھا یہ وزیراعظم بنا پہلا سال اس نے ایک کروہ ٹیکس دیا ہے دو لاکھ ٹیکس سے ایک کروہ ٹیکس نے چھلاو لگائی ہے یہ تقریباً چھے ہر فیصد کا اضافہ ہے بھئی ہم کوئی پاگل ہیں یہ تم کر کیا رہے اس ملک کے ساتھ آر سالوں میں تم نے لوگوں پر چھوڑ کے رکھ دیا آئی ایم ایس کے سامنے تم لیٹ گئے ان کی شرطیں تم نے ایسے مانی ہیں جیسے کوئی سسرال سسرالوں کے آگے جب دلن لینے جاتا ہے تو لیٹ جاتا ہے تم نے ایسے وہاں پہ کان کیا بے شرم شخص ہے یہ بے شرم